ہیلو بھائیو ایک اے ہیر کیسو آپ سب لوگوں امید کرتا ہوں ہم سب بڑی آنگے سو ویجائے سر کی نیو پندرہ اگس والی فوٹو ایڈیٹنگ کا ٹوٹوریل آپ کے سامنے حاضر ہے پیش کردہ بلکل ابھی ابھی فوٹو آئی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے آج پندرہ اگس ہے تو بلکل بھائی اور بہت ہی بڑی آئی کونسپٹ ہے آپ بھی ایسی سیم ٹو سیم فوٹو بنا سکتے ہو بہت ہی ایزی کر دی ہے میں نے اس کو بہت ہی آسان ہے کوئی ہارٹ نہیں ہے بہت آسان کر دی ہے اور آپ کو پتہ یہ کیا کرنا ہے فوٹو بنا کے انسٹرگرام پہ شیئر کرنی ہے تو دن ہے تو بھائی بڑی آئیڈنگ ہونے والی آپ کو کچھ آسچہ لگے تو آپ نے انسٹرگرام پہ ہمیں فالو کرنا نہیں بولنا وہاں پہ ایمیزنگ ایڈیٹنگ ہوتی ہے پیڈ برک بھی ہوتا ہے لنک ڈسکرپشن میں آویل بل ہوگی اور بھائی ہاں مجھے صبح ہونے سے پہلے بیس لائکس چاہیے پہلے پندرہ کر دیئے تھے آپ لوگوں نے یہ تو آپ لوگوں کا پیار ہے بیس لائکس چاہیے صبح ہونے سے پہلے کر دینا کر دوگے مجھے پتہ ہے کر دوگے ہم ڈیڈیوں کا دل چلتے ہیں سب سے پہلے پوز دکھا دیتا ہوں پوز آپ کو سب سے پہلے ایسا گلک کروانا ہوگا کیونکہ آپ چاہو تو کرتے میں کروا سکتے ہو لکنگ آ جائے گی جیسے کجھے صاحب نے کروایا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو اونگلی ہے نا اونگلیوں کو دیکھ لیے گا کہ مطلب جیسے آپ جھنڈا پکڑتے ہو پوز کلنگ نیچے ملے گی دیکھ لیے گا اور بلکل ڈیسینڈ بچے بن کے پوز کلک کروانا ہے پوز جب کلک کروالی اس کے بعد آپ اپنے بیکرانٹ کو پکڑھ لے گا پکڑھ میں آگے گا پکڑھ میں سو بیکرانٹ کو پکڑھ میں بیکرانٹ کو پکڑھ میں آنے کے بعد یہاں پر سمپل ہی ایڈ فوٹو میں جائیں گے اور فوٹو سے جاگے موڈل کی جو فوٹو ہے آپ کی مطلب میں تو وزیر سر کی فوٹو کروں گا آپ کی جو اپنی فوٹو کی وہ آپ پیڈ کر لوگے سو موڈلی کی فوٹو کو ایڈ کر لیے میں نے دین اس فوٹو کا بیکگرون پہلے سے ریس کر لیا اگر آپ کو بیکگرون ریس کر رہا نہیں آتا تو دسکرپشن میں ویڈیو کے لیے مل جائے وہاں سے جا کر آپ ویڈیو وائز کر سکتے ہیں میں سمبلی یہاں پر دین کروں گا آپ فوٹو ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا کرتے بجابے میں چیٹ میں وہ لکنگ نہیں آئی اب یہاں پر سمبلی آپ نے بڑا کر لینا اپنی فوٹو کو بھی جتنا میں نے یہاں پر بڑا کیا اتنا بڑا کرنے کے بعد سمبلی آپ یہاں پر زیادہ بڑا ہو گیا بھائی زیادہ بڑا ہو گیا اس کو تھوڑا شوڑا کر دیتا ہوں اور یہاں پر بٹھاتا ہوں میں تھوڑا سا اب ٹیپ کر دیتا ہوں تو موڈل ہمارے یہاں پر ایڈ ہو گیا اس کے بعد آپ کٹ سوٹس کاٹ دیے گا میں یہاں پر کٹنی کار رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے کٹ سوٹ کیوئے میں جسٹوٹوریل بنا رہا ہوں تو یہاں پر اب موڈل ایڈ ہو جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آنا ہے یہاں سے آنے کے بعد پلس کے آئیکن سے کیمٹی لے سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کو ڈریک ڈاؤن کر دینا ہے موڈل ہی تو اوپر لیانا ہے اس کو نیچے کر دینا ہے اور پھر فوٹو میں جانا ہے اور ہوگی فلیک کی پینجی جو میں آپ کو دوں گا اس کو ایڈ کر لینا ہے سو یہ فلیک کی پینجی آ چکے میں سمپل یہاں سے دن کرتا ہوں اب میں جو آپ کو بتاتا ہوں ویسے ہی آپ نے فلیک کو لگانا ہوگا کیونکہ ہم نے وہاں سے پیچھے سے اس کو موڈل کے مطلب جو وہ جب ایڈ کری تھی تو ہم نے ڈریک ڈاؤن کر دیا تھا تو اب یہ جو فلیک کی پینجی آئے گی تو یہ موڈل کے پیچھے ہی آئی گا اس کو بڑا کرنا ہے اور اس کو پہلے جھنڈے کو اتنا بڑا کر لینا ہے اتنا بڑا کر دینے کے بعد یہ جو انگلیاں ہیں یہ مطلب آپ کی جو انگلیاں ہوں گی آپ کے موڈل کی جو انگلیاں ہوں گی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس اپنے ہاتھ کے پاس بلکل بیس طریقے سے بٹھانا ہے جیسے آپ کو نظر آئے کہ یہ اب بیٹھ چکا ہے جس طریقے سے میں آپ کے سامنے یہاں پر بٹھاتے ہیں تھوڑا سا میں یہاں پر جھنڈے کو چھوڑا کر دیتا ہوں کیونکہ جھنڈہ کافی بڑا لگ رہا تھا یہاں机 کو دیکھنے ہمونگلیوں کو بیلکل بیس طریقے سے دیکھنا میرے ہو ٹائم لے رہا ہوں انگلیوں کو بتار دیا اس کے بعد آپ نے اب میں پر آنا یہ ہمٹی لیئر میں یہ گھنڈے کو اس موڈل کو مہند abandon پھر آپ نے موڈل کو select کرنا اور موڈل کی اوپسٹر کو herd دعنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے آپا پر ایریزر میں آنا ہے ہذا اور ایریزر میں آ جانے کے بعد اس کے سائز کو پہلے ڈوانٹی پرسRemھ گئے اور اس کے پاتے쯤 پر آپ کی ججنگ کپڑوں پر آ رہا ہے اس کو آپ نے ایریز کرنا ہے فشاوی اس کو ایریز کرنا اور دیسرا جو آپ io پر پارٹ آ رہا ہوگا لوگا اس کو ایریز کرنا ایریز کر نئے آپ کے ساملے środ جو چیزیں ہی ہیں باہت سریکہ سے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے جیسے یہاں پر یہ تھوڑا سا پارٹ رہ گیا ہے تو یہ پارٹ بھی میں ہٹا دیتا ہوں تو یہ سب مطلب آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے میں تو جلدی جلدی کرتا ہوں اب یہ جب آپ ہٹا دیں گے تو بلکل آپ کے سامنے یہ اس کے اندر ہوتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے مطلب یہ اندر کھڑا ہوا ہے جھنڈے گا اور بیس طریقے سے لگی گا نہیں اب یہ آپ کا کام ہو گیا باقی ہیپی انڈیپینڈنس دے گی میں آپ کو اگر آپ چاہو تو وہ لگا لینا ہے میں یہاں پر نہیں لگا رہا مطلب اوپر لگا سکتے ہو نیچے لگا سکتے ہو ٹھیک ہے ٹیکس پینجی لگانے کے بعد سمپل یہ آپ نے ڈراؤ ٹول سے یہاں سے مطلب ٹھلی ڈراؤ سے پکو سیف کر لینا ہے اور کیا کرنا ہے بڑی ایفیکٹ بلکل بہت ہی غضب کے ایفیکٹ دینے کے لئے لائٹروں میں فوڈو کھول لینا ہے میں میں بتاؤں گا وہ دیکھنے آپ نے یہاں پر بہت ہی غضب کے ایفیکٹ دوں گا جیسے میں آپ کو بتاؤں گا اس بلکل اس کے بلکل اس کے ساتھ کیا کہتا ہے مطلب بلکل یہاں پر اس کے جھنڈے کے ساتھ بلکل اچھے طریقے سے سب چیزیں میچ ہوگی غور سے دیں گے سب سے پہلے ایفیکٹ میں ہیں گے آپ کے لیڈی کو آپ نے بڑا دن ہوگا یہاں پر ٹونٹی پرسن اور ٹیکسٹر واپشن کو بڑا دن ہوگا 40% غور سے دیکھتے جائیں جو بتا رہا ہوں اس کے بعد لائٹس میں آئیں گے غور سے دیکھیں اس کے بعد یہاں پر کانٹراس کو سب سے پہلے لائٹس کے منس کرنا ہے ایفیکٹ آپ کو سامنے آتے جائیں گے 39% ہائی لیٹس کو یہاں پر فول نہیں کرنا منس تقریباً یہاں پر ایٹی پرسن منس کرنا ہے دین وائٹس کو منس کر دینا آپ نے ایٹی پرسن اور اس کے بعد آپ نے شیڈوز کو پلس کر دینا میں بڑا پر تقریباً یہاں پرivity سکس اور یہاں پر بلیٹس کو todo 2 ثلی پرسن cuatro плюс کرب میں آئیے کرب میں آ جانا کے بعد اپنے یہاں پر ججھو کلر ہے اس کی یہاں گڑا سا رائز پر اس کے کے بعد آپ نے کرنا گرین کلر میں آنا ہے گرین کلرہ اسے کلاخر دینا ہے ٹاکہ back گرین کلر ہو اور تھوڑی ساوٹس اچھی ہو заسپ Kenya میں آنا ہے برابر میںparق بھی آります ہے ٹو مائنس اس کے بعد مکس ٹول میں آنا ہے اب جنڈے کا کلر چینج کریں گے یہ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کلر جو ہے وہ یہ اس کی سچویشن کو بڑھا دیے گا اس کے بعد آپ آئیں گے گرین کلر گرین کلر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کہاں کا کلر ہے تو گرین کلر کی ہیو کو بڑھا دیں گے اور سچویشن کو فل بڑھا دیں گے تاکہ جنڈے کا کلر فل مزیدار ہو پھر یلو کلر کی یہاں کہتے ہیں ہم یہاں پر ہیو کو تھوڑا مائنس کریں گے لیومنیس کو بڑھائیں گے اور نظر آ رہے اسکنگ کا ہے تو اس کی لیومنیس کو بلکل تھوڑا سا بڑھا دیں گے ٹین پرسن اور اس کی ہیو کو ہم مائنس کی طرف لے جائیں گے تاکہ جنڈے کا کلر بھی مزیدار ہو اسکنگ کا بھی اور اس کے بعد ریٹ کلر کو نہیں چھڑیں گے ہم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دین کر دیں گے دین کر دینے کے بعد ہم آئیں گے یہاں پر یہاں پر ڈیٹیلنگ میں آکے نوزلیشن اور شارپ کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے جیسے میں آپ کو بتاتا ہی ہوں اور اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا آپ نے وگنٹ پر آپشن کو نہیں چھڑنا ہوگا اس کے بعد اب میں آپ کو فوٹو میں فرق دکھا دیتا ہوں سو آپ پہلے کی فوٹو چیک کرو میرے بھائی مطلب پہلے کی فوٹو دیکھیں بیفور کھل جاؤ بھائی اس کے بعد یہ دیکھیں پہلے کی فوٹو اور اس کے بعد کتنا فرق آ گیا میں دیں گے ایفیکٹ اور ہیپی انڈیپینڈنس دیں گی میں آپ کو ایکس بینجی دوں گا آپ چاہو تو پڑھ لگا سکتے ہو خیر اب تو چلا گیا لیکن پھر بھی دن تو چل لیں تو ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چلے گا ویڈیو چلے گا تو لائک کرنا منت بھولیے گا لائک کرنا منت بھولیے کا ملتا ہے ویڈیو پہ تب تک کیلئے اللہ حافظ